آزمین حج یا حج یاتری اب آج کے بعد آب زمزم کسی بھی ملک میں نہیں لاسکیں گے کیونکہ اوفیشلی اس پر پابندی لگا دی گئی ہے آپ سعودی عرب کے اندر اسے استعمال کر سکتے ہیں لیکن سعودی عرب کے باہر اسے نہیں لے جا سکتے حکومت نے ایک نوٹیفیکشن جاری کر دیا اور آب زمزم کی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں ہم واقف ہیں اس سے کہ ہمارے لیے کیا ہے لیکن ایسے افراد جو حج پر نہیں جا پاتے وہ آزمین حج سے کئی مرتبہ درخواست کرتے ہیں کہ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی اپنے ساتھ ضرور لے آئیں ہندوستان ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو یورپ ہو امریکہ ہو عرب ممالک ہو کہیں پر یہ آپ چلے جائیں گے آج تک یہ سلسلہ چلا آتا رہا تھا کہ جو آزمین حج پر جاتے تھے تو جو ان کا انتظار ان کے گھروں میں ان کے مالک میں ان کے علاقوں میں ان کے خطوں میں کیا کرتے تھے وہ آب زمزم کے منتظر رہتے تھے ان سے درخواست کرتے تھے کہ ان کے لئے بھی ایک بوٹل ایک کترہ یا کسی نہ کسی طریقے سے ان تک بھی یہ پانی ضرور پہنچائیں لیکن اب ایسی درخواستیں آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ سعودی حکومت نے آب زمزم لے جانے پر پابندی آئید کر دی ہے اور سعودی حکومت کے طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ آزمین حج کے سامان میں آب زمزم شامل نہیں ہوگا اس لس سے آب زمزم باہر کر دیا جائے گا جو آزمین کے پاس ہوا کرتی ہے حالکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے لیکن ذرائع سمیلی جانکاری کے مطابق بشتر حصوں میں ائرپورٹس پر متدد بار ایسا دیکھا گیا کہ کئی لوگ چوری کرتے ہوئے یا ائرلائنز کی مدد سے اسے دوسرے ممالک میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس گیر کانونی اور گیر اخلاقی عمل سے بچنے کے لئے سرکار نے اس طرح کا فیصلہ سعودی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے لیکن ابھی اس پر اور وضاحت ہونا باقی ہے وہیں میڈیا ریپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے اس میں ائرلائن کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آب زمزم پابندی کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی کانونی کاروائے سعودی حکومت کرے گی قابل زکر ہے کہ پہلے ہر آزمین کو دس لیٹر آب زمزم لانے کی اجازت تھی کوئی بھی ملک کو اپنے ملک میں وہ دس لیٹر تک چاہے وہ بوٹلز میں یا کسی کین میں اٹھا کر پانی ضرور لے جایا جا سکتا تھا لیکن بعد میں سعودی حکومت نے دس لیٹر آب زمزم کے اجازت والے فیصلے پر نظرسانی کی اور اسے گھٹا کر پانچ لیٹر تک کر دیا گیا لیکن اب اس پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی یہ فیصلہ ہو چکا ہے سعودی جنرل ایوییشن آثورٹی یعنی ایس جی اے اے نے سلسلے میں جو آفیشل نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اکیدت مند اور مسافر ائرپورٹ سے روانہ ہوتے ہی وقت پر چیک ان سامان میں یہ پاکیزہ پانی نہیں لے جا سکیں گے اس حکم پر ایکسکیوٹیو وائز پریزیڈنٹ فار ایکارنمی پولیسیز اور انٹرنیشنل کوپریشن کے دستخط ہو چکے ہیں اس حکم پر سبھی کمرشل اور پرائیویٹ ائر لائنز کمپنیوں کو عمل کرنا ہوگا کوئی بھی ایسی ائر لائن نہیں ہے جس کے لئے کوئی چھوڑ دی گئی ہے کوئی راہت دی گئی ہے سبھی کے سبھی کے لئے ایک ہی آرڈر ہے اس حکم نامے کے مطابق سامان میں بھی کسی بھی طرح کا لیکویٹ آبے زمزم سمیت نہیں لے جایا جا سکتا یہ نوٹیفیکیشن میں واضح کر دیا گیا ہے وہی نوٹیفیکیشن میں مزید آگے جب بڑھتے ہیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جدہ اور سعودی عرب کے تمام جو ائر پورٹس ہیں یہاں پر موجود سٹاف اس بات کو سختی سے جانچ کریں کہ کسی مسافر کے سامان میں آبے زمزم کی بوتل تو نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بعد اسے جانے کی آسانی سے اجازت دی جائے بسورت دیگر اسے کانونی چارہ جو اسے گزرنا پڑے گا ہے ائر پورٹس کے اوپر بھی ائر پورٹ کے باہر بھی اور اس کے بعد گرفتاری عمل میں لاکر اسے آگے کی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے پوچھت آج کر کے ائر لائنز کو اس بارے میں سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز یعنی ایس اوپیز جاری کر دیے گئے ہیں ایس اوپیز فالو کرنے ہوں گے اور آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا آج سے پہلے جو آپ دیکھتے تھے کہ آبے زمزم مختلف حصوں سے جانے والے آزمین لے جاتے تھے اپنے ساتھ چاہے وہ چھوٹی بوٹلز ہو اور حال کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پیکنگ والی جو چھوٹی بوٹلز تھی وہ کیونکہ پابندی تھی تو وہ بوتلے لانے میں آسانی تھی اس لیے وہ بوٹلز سعودیہ رب سے لائے جا سکتی تھی ائر لائنز میں کوئی پریشانی نہیں آتی تھی ٹرمینلز پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی فرس سیکنڈ تھرڈ فورت یا فیفت کسی بھی گیٹ پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی سکیننگ کے دوران سامان کو لے کر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی لیکن اب پریشانیاں آئیں گی تب آئیں گی اگر آپ نے آبے زمزم اپنی فیرس میں رکھا ہے کہیں چھپا کر رکھا ہے فیصلہ اصل میں کیوں لیا گیا ہے یہ وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں لیکن جو جانکاری ذرائع سے ملی ہے اور سعودی میڈیا جو بتا رہا ہے اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے حصوں کے اندر گہر کانونی طریقے سے اس کو فروغ کرنے کی اور مکہ سے لے کر دوسرے حصوں کے اندر اسے تقسیم کرنے کی اور گہر کانونی طریقے سے باقی لوگوں تک یا باقی مالک میں ائرلائنز کا سہارا لے کر ان کی مدد سے اور کچھ کریو میمبرز کا سہارا لے کر جو ہے اس طرح کی چیزیں سرکار کے نوٹس میں آئی ہیں مملکت کے نوٹس میں آئی ہیں کہ وہ سعودی عرب سے باہر دوسرے ملک میں اسے لے جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا آپ کو مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ باقی سامان جو ہے آزمین کے لیے اچھی خبر بلکل بھی نہیں ہے چاہے وہ عمرہ کرنے جائیں یا اس بار حج بیت اللہ کے لیے جو جائیں گے دوہزار بائیس کے لیے تیاریاں ان کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے ایک طرح سے بری خبر آسان لفظوں میں کہیں تو شاید تب بھی غلط نہیں ہوگا چونکہ موجودہ وقت میں یہ فیصلہ جس کا اطلاق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا بلکہ بیتی رات سے ہندوستانی وقت کے مطابق بارہ بجے کے بعد اس فیصلے کا اس حکمنامے کا اطلاق ہو چکا ہے اب آبے زمزم آپ ہندوستان کے اندر یا دنیا کی کسی بھی صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے کسی بھی ملک میں نہیں لے جا پائیں گے چاہے یورپ سے ہو امریکہ سے ہو جنوبی ایشیا سے ہو وستی ایشیا سے ہو اور اب ممالک سے ہو روس سے ہو جہاں کہیں سے بھی آپ جائیں گے تو آپ باقی سامان ضرور لے جائیں لیکن آپ سعودی عرب سے جائیں گے تو وہ پانچ لیٹر جو پہلے دس اور اب پانچ لیٹر تک بوٹلز آپ آبے زمزم کی اٹھا کر لے جاتے تھے وہ اب آپ کو صفر کر دی گئی ہے یعنی آپ کو بلکل بھی اجازت سعودی حکومت کے نئی نوٹیفیکیشن کے مطابق نہیں ہوگی اور جو انڈویجول انسان ہے یعنی جو آزمین ہیں ان سے زیادہ ائرلائنز کو ان گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو ان کے خلاف سخت چارہ جوئی ہوگی کانونی کاروائی ہوگی اور اس کاروائی کو مزید آگے لے جاتے ہوئے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ائرپورٹس کے اندر بھی کا ہے